فیرون دنیا میں واحد انسان گزرا ہے جس نے کہا میں خدا ہوں سجدہ تو بڑے لوگوں نے کروایا کئی مسلمان بادشاہ بھی سجدے کرواتے تھے پاگر لیکن میں خدا ہوں یہ دعویٰ ایک انسان نے کیا اور وہ فیرون ہے انا ربکم الاعلیٰ کا چھوٹا موٹا بھی نہیں سب سے بڑا اس کی باندی مسلمان ہو گئے اب عورت کمزور اور باندی ہو تو اور کمزور خریدی ہوئی لوگ خریدے جاتے تھے بیچے جاتے تھے جنگوں میں تو وہ خریدی ہوئی فیرون کو پتہ چل گیا کہ یہ تو مسلمان ہو گئی اس نے پکڑوالی اس کی دو بچیاں وہ بھی بلالی ایک دودھ پیتی ایک سا چلتی تو اس نے آگ جلوائی اوپر ایک بڑا پوت بڑی دیکھ رکھی کڑا اس میں تیل ڈالا جب وہ ایسے کھولنے لگا تو اسے کہنے لگا اب اگر تو مجھے رب مانتی ہے تو زندگی بھی مبارک بچے بھی مبارک اور تیرا گھر بھر دوں گا سونے سے اگر مجھے رب نہیں مانتی ہے تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا اب تو سوچ لے کیا کرنا ہے تو ایک سوچ یہ ہے کہ پیسہ آئے گا میرے کام بنے گے تو اس کے لئے جھوٹ بولنا نماز چھوڑنا دھوکہ دینا فراڈ کرنا کوئی مصطلہ نہیں کیونکہ پیچھے ذہن ہے کہ پیسہ آئے گا تو کام بنے گا ایک ذہن یہ ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ راضی ہوگا تو میرے کام بنے گا میرا اللہ میرا ساتھ ہی بنے گا تو میرے کام بنے گا تو اپنے آپ سوچ بدلے گی تو طریقہ بھی بدل جائے گا یہاں یہ سوچ بن گئے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس نے کہا یہ میری دو ہیں میرے پاس سو بھی ہوتی ہیں تو اللہ پہ قربان کر دے تو انہیں پہلی بچی کو پکڑا جو چلتی تھی اس نے شور مچایا ماں ماں کہ مجھے بچاؤ 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 ماں کے آگے بچی جلنے جا رہی ہو عورتیں سن رہی ہیں تو کس ماں کا جگر ہے جو یہ دیکھ سکے یہ برداشت کر سکے ایمان آدھا چیز تو انہوں سامنے ڈال دی ایسے جیسے مچھلی کو نہیں تیل میں ڈالتی تو فرائی ہوتی ہے تو ایسا ایک دم پوری فرائی ہو گئی تو جل کے کوئلہ ہوئی تو جب ماں کا کلیجہ پھٹا غم سے ایک آنسوں نے ٹپکا صبر تصویر اندر تو اندر یہ ہو تو اندر جب پھٹا تو اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے ایسے غیب کا پردہ ہٹایا اور ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا وہ مسکراتی ہوئے کرے اما صبر صبر بس ابھی کٹھے ہونے والے ابھی کٹھے ہو جائیں پھر وہ نے معصوم کو کھینچا جس کو پتہ بھی نہیں میرے ساتھ کیونے والا ہے اس کی تو آہ بھی نہ نکلی اور وہ تلی گئی اور کوئلہ بن گئی اور ماں کھڑی ہوئی ہے ایک بول پہ بچا سکتی ہے ایک بول کفر کا بول لیتی اور گھر جا کے توبہ کر لیتی تو راستہ موجود ہے راستہ موجود ہے لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب اللہ پہ مر مٹنا وہ زیادہ محبوب ہو جاتا ہے تو بھی اب اس کو پکڑنے لگے تو اس نے کہا میری ایک خواہش پوری کرو گے اس نے کہا فیرون نے پوچھا کیا کہ جب مجھے بھی جلا دو تو ہم ہماری ہڈیاں میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ اکٹھا دبا دینا پاہر نہ پھینکنا کہیں دبا دینا تو فیرون نے کہا یہ خواہش پوری کی جائے اس کو بھی جلا دیا ہڈیاں دبا دی ہمارے اور ہمارے نبی اور موسیٰ علیہ السلام میں دو ہزار سال کا فاصل ہے پھر چالیس سال نبوت کے چالیس سال وہ پھر دس سال بعد میراج پچاس سال دو ہزار پہ پچاس سال گزر چکے ہیں جب آپ کی سواری فلسطین پر پہنچی آپ میراج کے لئے جا رہے ہیں مکہ سے اٹھایا مدینہ پہنچایا دو نفل پڑھائے پھر فلسطین پہنچایا تو وہاں سے مصر قریب ہو جاتا ہے تو وہاں سے آپ کو جنت کی خوشبو آئی تو آپ نے جبریل سے پوچھا کمالی اشم مریح الجنہ یہ کیا ہوا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی یہ کہاں سے آ رہی تو جبریل نے بتا یا رسول اللہ فیرون کی باندھی اپنی بیٹیوں سمیت جہاں دفن ہے یہ خوشبو وہاں سے آ رہی جس جن